سبر کیا ہے what is سبر سو عام معاشرے میں انڈیسٹینڈنگ آف سبر کیا ہے انسان بے قس اور بے بس اور مجبور ہو کے بیٹھا رہے اور ظالم ظلم کرتا رہے زیادتی کرتا رہے آپ آنسو بہاتے رہیں خاموشی سے تکلیف کو جھیلنا تو اس کو کہتے ہیں سبر یعنی انتہائی بے چارگی بے بشی میں باپ کے بزرگ آپ سے کہتے ہیں یا سبر کرو سبر کی سوا کر بھی کیا سکتے ہیں یعنی مظلومیت کی انتہا آپ کے پاس جب کوئی جواب نہیں ہے کوئی وے آؤٹ نہیں ہے بے بسی بے کسی کا نام سبر ہے ہمارے عام معاشرے کی انڈیسٹینڈنگ اور جبکہ قرآن میں سبر صفت ہے ویکنس نہیں ہے تو یعنی ہماری ویکنس کا نام سبر پڑ گیا تکلیفوں کو برداشت کرنا چاہے کیسی بھی ہو اگر کوئی بھی اولاد ہو کسی کی بھی اولاد ہو کسی تکلیف میں ہیں یا شادی کے بعد کی پرابلمز ہیں یا معاشی پرابلمز ہیں کسی کی بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں کسی قسم کی بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں تو ہمارے گھر والے اسے کہتے ہیں سبر کرو سبر کرو اللہ اچھا کر دے گا اللہ اچھا کر دے گا تو کیا ہمیں اللہ کی رائے جاننا ضروری ہے کہ نہیں کہ ہم جو سبر کر رہے ہیں وہ صحیح ہے ٹھیک ہے یا ہم اس سبر میں کسی کو خراب کر رہے ہیں اس کے حقوق زیادہ دے رہے ہیں یا غلط معاشرہ تصور دے رہے ہیں تو ہمارے پوائنٹس کیا ہے کیا ظلم سہنا اور تکلیفوں کو مسلسل برداشت کرنا سبر ہے یہ کوئسٹن ہے جو ہر انسان کے ذہن میں آئے گا ہمارے معاشرے میں کیوں لوگ تقلقین کرتے ہیں کہ آپ سبر کریں چاہے کسی قسم کی بھی تکلیف ہو صحیح اور غلط سے بینیاز اس پہ سبر کرنے کی تلقین کی جاتی ہے جو عام معاشرے میں یہ بات اسٹیبلش ہے جبکہ صرف اللہ کی صبر جو ہے اللہ کی عطا ہے صفت ہے انسان کی کمزوریوں پر قابو پانے کے لئے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے بڑا ٹول ہے یعنی جس کے ذریعے آپ اللہ کی رضا بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی ویکنس پر بھی قابو حاصل کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک حدیث ہے بخاری شریف سے حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یتصبر یصبر اللہ جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے عطا کرے گا یعنی یہ اللہ کی عطا میں سے ہے آگے دیکھیں وَمَعُوتِيَا عَدٌ عَدٌ عَتَانْ خَيْرٌ جس کسی کو بھی یہ چیز عطا ہوئی خیرٌ وَأَوْسَا مِنَ السَّبْرِ اور صبر سے زیادہ بہترین اور بہت سی بھلائیوں کو سمیٹنے والی اور کوئی شئے نہیں ہے یعنی اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق صبر جس انسان کو کرنا آ جاتا ہے اس انسان کے اندر بہت سی خوبیاں ایک جگہ پر جمع ہو جاتی ہے وہ دنیا کی خیر اور بھلائیاں جمع کر لیتا ہے وہ انسان دنیا کا خوش نصیب انسان ہوتا ہے کیونکہ یہ اللہ اس کو عطا کرتے ہیں اور اس کو عطا کرتے ہیں جو صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے اچھی بھلائی کسی کے پاس نہیں ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا وہ کس طرح وہ آپ کو لیکچر کے درمیان ایکسپلین ہو جائے گی وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس انسان کے پاس صبر ہوتا ہے تو اس کی ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے اس کا غصہ اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے اس کا کریکٹر اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے کس کو معاف کرنا ہے کس کو درگزر کرنا ہے کس پر احسان کرنا ہے یہ تمام صفت بن کے اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے اس لئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت ساری خوبیوں سے نماز آ گیا اور وہ جو صبر کر لیتا ہے تو وہ اس صبر کے ریزرٹ اس کو زندگی میں فروٹ بن کے ملتے ہیں اور وہ فائدہ ہی حاصل کرتا ہے تو اس لئے ہر چیز آپ کے جب کنٹرول میں آ جاتی ہے تو آپ جو چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں موف کرتے ہیں اور معاشرے کے لئے بھی ایک اگزامپل کی بن کے نکلتے ہیں دنیا میں تو لیٹس ٹاک آباوٹ صبر ایکچوال صبر ہے کیا عام جنرل لغت کی جو میننگ ہے جنرل ٹرانسلیشن برداش کرنا روکنا روکے رکنا ڈڑ جانا سیلف کنٹرول پیشنس سٹوٹ فاسٹنسٹ فور اللہ فرمنس تو یہ ایک جنرل ٹرانسلیشن ہے اللہ کے حکوم کے لئے اللہ اور اس کے رسول کے حقامات کے لئے وہ بھی اللہ کے حکوم کے لئے روکے رکھنا اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی صبر آپ دیکھیں قرآن مجید کی جو سب سے خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالی آیات میں خود ایکسپلین کرتے ہیں کہ واتس صبر اللہ قرآن مجید کی آلِ عبران صورت تین ہے اس کی ون فورٹی سکس آیت میں آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ ایکچولی صبر ہے کیا چیز اب آپ اس آیت کو غور کیجئے کہ اللہ تعالی صبر کے معنی اس آیت میں خود ہی کھول رہے ہیں وَقَعَيِّم مِّن نَبِيٍ قَوْتَلَ مَا أُحُو رِبِّيُّنَ كَسِرٌ اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے قتال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خاتم النبی اللہ کے رسول کو فرمایا جا رہا ہے کہ اصحاب کرام کے لئے اور جو ہر دور کا مسلمان ہے اس کے لئے کی سٹینڈرڈ ہے کہ کتنے ہی نبی جن کے ساتھ بہت سارے اللہ والوں نے قتال کیا پس نہ تو انہوں نے ہمت ہاری فَمَا وَحَنُو یعنی نہ ہی سستی ظاہر کی لِمَا أَصَابُمْ فِي سَبِيلَ اللَّهِ جو بھی مصیبت ان کو اللہ کے راستے میں اور اللہ کا راستہ اللہ کے احکامات سے ڈسکرائب ہوتا ہے اس کے اندر تکلیف برداشت کرنا ایکچولی دیکھیں نمبر پوائنٹ نمبر ون تکلیف برداشت کرنا جو آرہا ہے اس پر برداشت کرنے کو سبر کہتے وَمَا دَوْفُو نہ ہی انہوں نے کمزوری ظاہر کی یہاں ویکنس نہیں ہے تو کسی میں بھی کمزوری ظاہر نہیں کی وَمَا اصْتَقَانُو اور نہ ہی دوے یعنی اللہ کی سبیل میں جو تکلیفیں آئیں جو بھی پریشر آیا اس پر نہ تو کمزوری ظاہر کی نہ سستی دکھائیں نہ ہی دوے وَاللَّهُ يُحِبُز صابرین اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں کن سے صابر کرنے والوں سے تو یہ صابر کرام کے لئے ایک آیت نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھی صبر کے معنی پوری آیت میں کھولیں یعنی نہ آپنی ہمت ہرنی ہے دیکھیں اللہ کے لکھ لیجئے پوائنٹ نمبر ون فی سبیل اللہ اللہ کے احکامات کے ذریعے جو راستہ ملے اس میں برابر مصروف رہنا ہے کنٹینیو وَمَا دَوْفُو جس قدر بھی مشکلات کا سامنا ہو اس میں نہ تو سستی دکھانی ہے نہ ہی کمزوری ظاہر کرنی ہے ڈھٹ کر مقابلہ کرنا ہے سبیلے سبیلے وَمَا ستقانُو نیایت استقامت اور ثابت قدمی سے اللہ کی انسٹرکشنز کو فالو کرنا نہ ہی منٹلی فیزیکلی کسی سے دبے مسلسل کوشش کیے جانا اللہ کے راستے میں جو مشکلات یا تکالیف آئیں ہمت اور استقلال سے اس طرح مقابلہ کرنا کہ لرزش نہ آئے وَاللَّهُ يُحِبُز سابرین اور اللہ کن سے محبت کرتا ہے سبر کرنے والوں سے تو یہاں سبر بھی کھل گیا آپ کو اور اللہ کی محبت بھی کھل گیا یہ عمل کرنے والوں سے اللہ کیا کرتے ہیں جی محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی محبت سے کبھی محروم نہیں ہوں گے اور جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اس کو نہ نہیں کرتے وہی دنیا میں کام کرتے رہے یہی اصحابہ کرام نہیں کیا اس لئے اصحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ انہو کہا جاتا ہے اور سبر کی ڈیفنیشن آپ کے سامنے کلیر ہو گئی یہاں آپ سبر کے معنی صرف روکنے اور روکنے کے تھوڑی ہوئے استقامت سے کھڑا ہو جانا دبنا بھی نہیں کمزوری بھی ظاہر نہیں کرنا سستی نہیں کرنا کیونکہ تمام عمل کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جی سبر مگر دیکھیں وہی معاشرے والی بات جو ہم کر رہے تھے ابھی آپ سے تھوڑی در پہلے کہ مہورہ اپنے معاشرے میں سنا ہوگا کہ سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے یہ آپ نے سنایا یا نہیں سنایا کیا سبر میں ہمارے سبر میں اور اللہ کے سبر میں کیا فرق ہے اور اگر سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے تو سب کا کیوں نہیں ہوتا بھائی آپ ایک عورت تکلیفوں اٹھا رہی ہے اس کا میاں شرابی ہے اس کا میاں دنیا کے غلط دندے کرتا ہے اس کے مہورہ آپ کہتے ہیں بیٹا سبر کرو سبر کرو آپ مثال تمہجھ رہے ہیں اور اس میں اس کی پوری عمر گزر جاتی ہے پچاس سال ساٹھ سال ایک مثال دے رہا ہوں اور کوئی اصلاح نہیں ہوتی اس کی تو ہم اس پہ سبر کرا رہے ہوتے ہیں تو اصلاح کرنے کی جگہ وہ سبر کرنے والا بات جو ہے وہ غلط ہے سٹارٹ میں آپ سبر کرتے ہیں مگر اصلاح کے دروازہ بھی ساتھ ساتھ کھلا رکھتے ہیں تاکہ اس انسان کی بہتری زندگی میں بھی پیدا ہو مگر ہم معاشرے میں کمزور ہونے کی وجہ سے جب کچھ نہیں کر پاتے تو ہم ویکنس کا نام سبر کر دیتے ہیں تو اس لئے سبر کا پھل میٹھا ہر کسی کا نہیں ہوتا میٹھا تو اسی کا ہوگا جس نے اللہ کے احخامات کے حساب سے سبر کیا اور ایک چیز اور نوٹ کر لیجے کہ قرآن مجید میں اپروکشمنٹلی 85 آیات ہیں about سبر ان 85 آیات میں سے جہاں جہاں ہماری corrections جہاں جہاں ہماری تسکیہ نفس کی بات ہو رہی ہے اس سبجک پہ آج بات کر رہے ہیں سورہ راہ 13 سورہ ہے اس کی 22 آیات دیکھیں یہاں ورڈ یوز ہوا ہے واللزین صبر تغاہ وجہ ربہم اور وہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی ذات کو یعنی اللہ کی خوشنودی اور رضا کو تو مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہم نے صبر کیا تھا کیا وہ اللہ کی خوشنودی کا تھا یا معاشرے کی خوشنودی کا تھا اس سے پہلے کا جو صبر تھا کیا اس میں اللہ کی رضا شامل تھی اللہ کے رسول کے احقامات شابر تھے یہ سوچنا ہے تو ہمارا صبر سب سے پہلے اللہ کی خوشنودی اللہ کی مرضی اللہ کی رضا کے لئے ہونا چاہئے ہر دور کا انسان متلاشی ہے کہ اس سے صبر کیسے ملے گا اور کس طرح صبر کرے جس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں صبر جائے وہ دماغ مانتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی اللہ کرتی حسنتم وقینا عذاب النار یا رب العالمین میری دنیا بھی اچھے کر دے میری آخرت بھی اچھے کر دے اور ان دونوں چیزوں میں آپ کو صبر تو چاہیے کیونکہ صبر میں آپ کو determination بھی چاہیے ثابت قدمی بھی چاہیے برداشت بھی چاہیے رکا رہنا بھی چاہیے ڈٹا رہنا بھی چاہیے پہلا آپ سے کہتا صبر تغا وجھی یعنی اللہ کی رضا کو ڈھوڑنا ہے تو اللہ کی رضا کامل ہے گی کیونکہ آپ سوچ رہوں گے کہ بابر بھائی یہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لئے وہ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے احقامات کو بند کرتا ہے اور کتاب کی صورت میں رکھ دیتا ہے جب اللہ کے رسول کی بات اور قرآن مجید بند ہو جاتی ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لئے سبر کر رہا ہے جبکہ وہ اپنے معاشرتی مسائل کے اوپر اپنی کمزوریوں پر سبر کر رہا ہوتا ہے اور معاشرے میں پھر بھی سکون نہیں آ رہا ہوتا ہے اب دوسرا ورڈ جو میں نے آپ سے کہا پوائنٹ جو ہے وَاسْتَبِرْ لِي عبادتِ یہاں آپ سبر کے ساتھ عبادت آگیا ہے ہم نماز میں کیا کہتے ہیں اِيَّاكَ نَعْبُدُو وَاِيَّاكَ نَشْتَئِن اِيَّاكَ صرف تیرے نَعْبُدُو ہم عبادت کرتے ہیں وَاِيَّاكَ نَشْتَئِن اور آپ کا تعبون چاہیے تو پہلے ہم آپ پہ بات کرتے ہیں نَشْتَئِن پہ بعد میں کریں گے کیونکہ سبر کے ساتھ اب عبادت آگیا ہے عبادت آگئی ہے اب اس لئے آپ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ سبر اس کی عبادت میں کرنا ہے تو آپ نماز پڑھنے کو خالی عبادت سمجھ رہے ہیں آپ کے معنی غلام کیوں ہوتے ہیں آپ کسی کو نوکر رکھیں گے اپنے گھر میں تو آپ کیا چاہیں گے وہ خریف آپ کے سامنے سجدہ کرے اُٹھے کھڑا ہو یا آپ کے جو احکامات ہیں اس کے اوپر بھی وہ ایکسپٹنس ظاہر کرے اور جو کام آپ اس کی ذمہ داری میں دیں وہ اس کو کر کے دکھائے کیا خیال آپ کا کہ آپ جو اپنا نوکر رکھتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے تمام جو بھی ڈیوٹیز آپ نے اس کے رکھیے ہیں احکامات کو بجا لائے اس لئے آپ کے معنی انسٹرکشن فالو کرنے والا ایسا غلام ایسا بندہ کیونکہ اللہ حیل قیوم ہے اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے سمیون بصیر ہے تو اللہ اپنے احکامات کے لئے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا احکامات کو پورا کرانے کے لئے اللہ کے رسول کی اس وحسنہ اور آپ کو کتاب کی ذریعے احکامات دیئے گئے اور اللہ کے رسول کی زندگی سے آپ کو احکامات کی صورت میں جو انسٹرکشن ملتی ہے اس کو اپنی زندگی میں فالو کرنے کا ہم عبدیت کہتے ہیں عبادت کہتے ہیں نماز پڑھنا ان میں سے ایک ہے جبکہ انسٹرکشنز کو فالو کرنا ساری زندگی اس لئے جب وستبرل عبادتی کے لئے ہم چلتے ہیں سورہ مریم 19 سورہ ہے اس کی 65 آئے کہ رب السماواتی والاردی وہ رب ہے پالنے والا ہے زمین اور آسمان کا وما بینہما اور اس کے دنمیان جو کچھ بھی ہیں اس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں ہر وہ چیز جس کو اس نے زندگی دی ہر وہ چیز جس کو اس نے فطرت دی اس کا پالنے والا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو confidence دے رہے کہ اس کی عبدیت اس لئے کریں وہ پالنے والا ہے وہ حیل قیوم ہے اس کا آپ پر حق بنتا ہے وہ آپ کی سننے والا دیکھنے والا ہے تو اس کی instructions فالو کرنا اس کی عبادت کرنا بھی ہم پر لاغو ہے حید مسلمان ورنہ تو دنیا میں بہت سارے لوگ اس کا انگار کرتے ہیں ہم وہ خوش نصیب ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اب دیکھے آگے کہتے ہیں فابد ہو پس instructions کو فالو کرو ہو اس کی تو آج کے بعد میں نے اور آپ نے اللہ کے بتائے ویرس تھے اللہ کے رسول کی احقامات کی ہم نے کیا کرنا ہے instructions کو فالو کرنا ہے وستبیر اور سبر کرنا ہے determination شو کرنی ہے ثابت قدمی شو کرنی ہے جمع رہنا ہے جو instruction آئے گی اس پہ کیا کرنا ہے جمع رہنا ہے لی عبادتی ہی جب تک اس کی instructions کو پورا نہ کر لیں ثابت قدمی سے کرتے رہنا ہے تو آپ دو قسم کے سبر ہیں اس کی instructions میں دو قسم کی situation ہے ہو سکتا ہے ان میں سے دونوں آپ دیکھ لیں ہو سکتا ہے ان میں سے ایک آپ دیکھ لیں مگر ان دونوں حالات میں آپ کو سبر کرنا ہے دو قسم کے حالات میں میں اور آپ سبر کرتے ہیں پہلا point لکھ لیجئے طاقت اور وسائل ہونے کے باوجود سبر کرنا آپ کو اللہ نے تمام طاقت دیوی ہے تمام abilities دیوی ہے جو چاہے کر سکتے ہو مگر آپ سبر کرتے ہیں point number two اگر طاقت اور وسائل نہ ہو پھر بھی اللہ کے حکم پر ڈھٹے رہنا سبر کرنا اب یہ نصیب اور شیئر کی بات ہے کہ کس کے حصے میں کون جس situation آتی ہے اور بعض لوگوں کے حصے میں دونوں بھی آ سکتی ہیں اب important بات یہ کہ we discuss point number one کہ طاقت اور وسائل کے باوجود کس طرح سبر ہو سکتا ہے وہ اس طرح ہے دیکھئے example of روضہ جیسے رمضان چل رہا ہے کیا آپ کے پاس کھانا کھانے کی وسائل نہیں ہوتے اللہ کے حکم پر تمام حلال چیزوں کو ہم نے certain hours کے لیے کیا کر لیا جی حرام کر لیا جی وسائل نہیں تھے آپ کھانا کھا سکتے پانی پی سکتے مگر یہ سبر جو ہے یہ اس کی رضا میں آگیا آپ عام دنوں میں آپ نہیں کھا رہے آپ کے نیمتے بھری یہ فریج میں تو وہ کوئی نیکی کی بات تھوڑی ہے وہ آپ کی مرضی ہو گئی آپ کی مرضی آپ کی مرضی کھائیں آپ کی مرضی نہیں کھائیں مگر جہاں آپ کو اللہ کا حکم آگیا آپ اس کی نیکی کاؤنٹ ہوگی وہی کھانا جو آپ روز کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے ہیں اس پر کوئی ورک نہیں پڑھا اللہ کی حکم پر آپ نے جو حوضہ رکھا اور افطاری کی تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمام طاقت دینی کے باوجود آپ کو روکا تھا اس لئے آپ کو صبر کرنا پڑے گا جب تک اگلا حکم اللہ کا نائی پہلے حکم پر ہم نے روزہ رکھا دوسرے حکم پر ہم نے روزہ کھولا اس کو کہتے ہیں انسٹرکشنز کو فالو کرنا دوسری اگزامپل دیکھے آپ کو اور دیتا ہوں جیسے کون فیہ کون والی ہم بات کرتے ہیں صبر کرنا پڑتا ہے بہت سارے لوگ دعا مانگتے ہیں یا رب العالمین ہمیں اولاد دے دے تو آپ ایک مہینی کے بعد آپ یورین ٹیسٹ کراتے ہیں اب آپ کو صبر کرنا پڑے گا نو مہینے اس لیے کہ اس میں وسائل کا مسئلہ نہیں ہے اس میں اللہ نے اس کو دینے فطرت بنایا ہے فطرت نیچر بنا دی اس میں آپ کو اس کو برداشت کرنا ہے ان معاملات میں اگر آپ جلدی کریں گے تو نقصانات ہیں تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا ورنہ آپ کی ڈیسیجن بھی غلط ہو جائیں گے اس لیے صبر آپ کو غلط ڈیسیجن سے بھی بچاتا ہے غلط موومنٹ سے بھی بچاتا ہے رائٹ ٹائم کا انتظار کراتا ہے اچھا اب نو مہینے گزر گئے دسوہ مہینے گزر گیا ایک مثال دے رہا ہوں آپ صبر کرنا بے وقوفی ہے آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ اس کی سرجری کرنا نہیں پڑے گی یہ سرجری سے پیدا ہوگا کیونکہ یہ نارمل طریقے سے نہیں ہو رہا ہے آپ اس پہ صبر کریں گے تو آپ نے اس کی زندگی کا رسک پہ لیا تو اس کا مطلب بہت جگہوں پر صبر جائز ہے بہت جگہوں پر صبر جائز نہیں ہے اب آپ روزے کا ٹائم آزان ہو گئی ٹھیک ہے اب ساری دنیا روزہ کھل رہی ہے آپ بول رہے ہیں کہ میں روزہ نہیں کھلنا میں اور ہوکوں گا تو پتہ لگا احکام نہیں تھا اب جو مغرب سے عشاء تک کا صبر کر رہے ہیں you're not going anywhere you're not going to get any benefit out of it بلکہ حکم کا انکار ہو کر دیا آپ نے اللہ کے رسول کی سسٹم کو اللہ کے رسول کی سنت کو اللہ کے احکامات سے آپ نے زیادہ کرنے کی کوشش کی تو دین فالو کرنے کا نام ہے اتباہ کرنے کا نام ہے کوئی پروڈیوز کرنے کا یا دین میں کوئی بدد جوڑنے کا نام نہیں ہے اس لئے اگر وہ ضرورت سے زیادہ بھی آپ صبر کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے دین میں رد و بدل کرنے والی بات ہے سیکنڈ پوائنٹ دیکھیں اللہ کے راستے میں اگر طاقت اور وسائل نہ ہوں پھر بھی اس کے حکم کے مطابق ہر تکلیف ہر عزیت کو عظم اور حوصلے اور حمد کے ساتھ فیس کرنا اگلہ حکم آنے تک سبر کرنا ایکچولی سپریٹ آف سبر ہے اگلہ حکم کے آنے تک جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کفار مکہ نے اللہ کے رسول کو کتنی تکلیفیں دی تھی عزیتیں دی تھی اللہ کے رسول جب تک وہی سے حکم نہیں آیا برداشت کرتے رہے اور جیسا ہی مکہ میں جب تکلیف اٹھانے کے بعد ایک عرصے تک تکلیف اٹھائیں جیسے حکم آیا ہجرت کر جائیے مدینہ کی طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بسترے پر چھوڑا اور ہجرت کریا اب حکم آنے کے بعد اللہ کے رسول یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی میں اور سبر کر لیتا ہوں تین دن یا ایک ہفتہ اور سبر کر لیتا ہوں تو اللہ کے احقامات کے ساتھ سبر ایکچولی سبر ہے اپنی مردی کا سبر نہیں کرنا ہے یعنی جو انسٹرکشنز ہمیں ملی جاتی ہے اس انسٹرکشنز کو فالو کرنا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احقامات اس کو پورا کرنا ہے سبر ہے تو اللہ کے رسول وہاں سے ہجرت کر گئے وہاں رکھ کے بھی سبر کر سکتے تھے میں چھوٹا سا آپ کو سمب کر کے انڈ کر دیتا ہوں کہ آکے آپ کچھ جتنا بھی آپ نے سنا دا گیا آپ کو یاد رہے سبر کرنا کمزوری نہیں ہے سبر کرنا مومن کی صفت ہے سبر کا مقصد ایک مومن پوری زندگی اللہ کی احقامات پر ڈٹا رہے نہ سستی دکھائے نہ پریشان ہو استقلال سے کھڑا رہے ثابت قدم رہے اللہ کی انسٹرکشنز کو فالو کرتا رہے عزمائش کے وقت اللہ کی حکوم کے لئے سبر و استقام سے کام لیں جو مشکلات آئیں اس کو فیس کریں نیکسٹ حکوم آنے تک ڈٹا رہے اللہ کا حکوم آج ہے اس جس کو چھوڑ دے اور نبی کریم صلی اللہ کی عصرہ حسنہ ہمارے پاس موجود ہے ہم نے تمام اللہ اور رسول کی زندگی کو تاریخ میں پڑا ہے ہم روز ٹیوی پر سنتے ہیں ہم درس میں سنتے ہیں اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے ہمارا ملک اس وقت ڈپریشن میں جا رہا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں کنات نہیں ہیں مگر ہم مسلمان ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ملک کی سربلندی کے لئے اپنے اخلاق کی بہتری کے لئے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لئے اگر ہم اپنے اندر صبر کی ایبلیٹی کر لیں گے تو بشیر السابرین ہمارے لئے ہے ہمارا گھر میں اسلام ہوگا ہمارے ملک میں ہوگا ہمارے شہر میں ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا کوئی دنیا میں نقصان نہیں کر سکتا کیونکہ ان اللہ ماز سابرین اللہ سبر کرنے والے کے ساتھ ہے وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمين